تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی ایلیکشن میں چیئرمن کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا کہ قانونی قدگن کی وجہ سے چیئرمن پی ٹی آئی پارٹی سبرہ کا ایلیکشن نہیں لڑیں گے انٹرا پارٹی ایلیکشن میں بطور چیئرمن نیا امیدوار لائے جائے گا جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید کر دی ہے کیا چیئرمن پی ٹی آئی سبرہ نہیں رہیں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی ایلیکشن میں چیئرمن کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ قانون قدگن کی وجہ سے چیئرمن پی ٹی آئی پارٹی سبرہ کا ایلیکشن نہیں لڑیں گے عدالت کی طرف سے ناہلی ختم ہونے پر دوبارہ چیئرمن متقب ہوں گے توشا خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے انٹرا پارٹی ایلیکشن میں بطور چیئرمن نیا امیدوار لائے آ جائے گا اس دفعہ قانونی قدگن کی وجہ سے توشا خانہ کیس میں فیصلی کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفکیشن سے نظر آئینی قانونی طور پر وہ پارٹی کے آفیس کے چیئرمن کا ایلیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں لہذا خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمن پی ٹی آئی کے آفیس کے لیے ایلیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے دوسری طرف تحریف کے انصاف نے شیئر افضل مروت کی دعوے کی تردید کر دی ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پر اہم امور پر غور کا سلسلہ جاری ہے چیئرمن کے انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا